بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے چوکلٹ کیک لیکن جو بنے گا وداوٹ چوکلٹ وداوٹ اوون اور وداوٹ کریم کے تو بہت ہی مزے دار بننے والی ہے آج کی ریسپی تو آج کی ریسپی جو میں بناؤں گی وہ بہت ہی کم بجٹ میں بننے والی ہے تو جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ بھی پریشان نہ ہو اور کریم اور انڈے بھی ہم لوگ یوز نہیں کریں گے تو بہت ہی سستے میں بہت ہی اچھی سی ریسپی ہم بنانے والے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک باؤل لیں گے اس کے اندر ون تھرڈ کپ جو ہے وہ ہم لوگ آئل آئٹ کر دیں گے اسی آئل کی کٹوری کے اندر ہم لوگ دہی لے لیں گے ون تھرڈ کپ دہی لے لیں گے روم ٹمپریچر دہی ہونا چاہیے دہی کے بعد ہم لوگ ون ہاف کپ جو ہے وہ شوگر لے لیں گے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس پیکچولا سے مکس کر لیں گے اب ایک اور کٹورا لیں گے اس میں ہم لوگ چھنی رکھ کر ایک کپ میدہ اور ون فور کپ جو ہے وہ کوکو پاوڈر کر لیں گے اور اس کو چھان لیں گے اب ہم لوگ اس کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ذرا سی چھٹکی نمک کا وہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے پہلے ہم لوگ اور پھر جو ہے وہ ہمارا اوائل والا جو مکسچر تھا اس کے اندر ہم لوگ یہ سارا بیٹر ڈال کر اس کو اچھے سے سپیکچولا سے مکس کر لیں گے اچھا ہم لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے سخت ہاتھ کے ساتھ اسے نہیں مکس کرنا ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم لوگ اس کو مکس کریں گے مکس کیسے کرنا ہے ہم لوگ آڑے ٹیڑے جو ہے اس کے اندر ہاتھ مطلب سپیکچولا چلائیں گے بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ اس کو مکس نہیں کریں گے تو جب یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ دودھ کا لیں گے اور وہ ڈال دیں گے دودھ بھی ہمارا روم ٹمپریچر ہونا چاہیے تو اس کو لے کر ہم لوگ اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اور بلکل اس کا جو ہے ریبن جیسا جو ہے نا مکسچر ہمارا ہونا چاہیے یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے اب ہم لوگ ایک سانچا لیں گے مول لیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ اوائلنگ کر کے ذرا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر جو ہمارا بیٹر ہوگا وہ ڈال دیں گے بیٹر کے کنسٹینسز جو ہے وہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے بلکل ایک ریبن جیسی تو بہت اچھی سی ہماری کنسٹینسز بن گئی تھی تو اب ہم لوگ اس کو ٹیپ کر کے پری ہیٹ کوکر کے اندر رکھ دیں گے میں نے کوکر جو ہے وہ کافی دیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دیں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ اس کا شگر سیرم بنا لیں گے چوکلیٹ سیرم یعنی کہ ہم لوگ چوکلیٹ یوز نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ہم لوگ چوکلیٹ سیرم بنائیں گے تو میں نے کیا کیا دو کپ جو ہے وہ کوکو پاوڈر کے لیے لیے اور ہاف کپ جو ہے وہ چینی کا لے کر بہت دیر پہلے نہیں کرنا کیونکہ یہ زیادہ دیر رکھنے سے جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی تو ہم لوگ اس ٹائم کریں گے جب ہمارا کیک تیار ہونے والا ہوگا تو یہ ہمارا جو ہے وہ چوکلیٹ سیرم تیار ہو گیا ہے جو کہ ہم لوگ اس کو کیک کے اوپر ٹوپنگ کریں گے اس چوکلیٹ سیرم کی یہ ہمارا چوکلیٹ سیرم تیار ہو گیا ہے اور ہم لوگ نے اس سے بلکل دھیمی آج پر پکایا ہے بہت تیز آج پر نہیں پکانا بلکل دھیمی آج پر پکائیں گے اور کیک بڑھنے کے بلکل قریب قریب بنائیں گے تاکہ ہم لوگ فوراں ہی اس کو ڈیکرویٹ کر سکیں یہ ہماری چوکلیٹ سیرم تیار ہو گئی ہم لوگ اس کو ایکسائٹ پر کر دیں گے ہمارا کیک بھی بلکل اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے پہلے ہم لوگ اس کو چیک کر لیں گے تو میں نے جب اسے چیک کیا ٹوپک سے تو اس کے اندر تھوڑی سی کسر ابھی باقی تھی تو میں نے اسے دوبارہ ڈھاپ دیا ڈھاپنے کے بعد دوبارہ میں نے تقریباً دس منٹ بعد اسے دوبارہ کھولا تو یہ اب ہمارا جو ہے وہ کیک ریڈی ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹ بن گیا تھا تو میں نے اسے ٹوپک سے چیک کیا تو ٹوپک پر کچھ بھی نہیں آیا تو مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے تو اب ہم لوگ اسے کوکر سے نکال کر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیرے رکھیں گے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم لوگ اسے ڈش آؤٹ کر لیا یہ ہم لوگوں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو اب ہم لوگوں نے اسے چوکلیٹ سیرم لگانا ہے تو میں کیا کروں گے پہلے میں ایک پلیٹ ایک جو ہے وہ جالی لوں گی یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس ٹرینڈ ہو تو وہ رکھوں گی پہلے پلیٹ نیچے رکھوں گی اس کے اوپر ہم لوگ کیک رکھیں گے تاکہ ہمارا جو کیک ہے ہم لوگ اس کے اوپر چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ لگا سکے تو یہ جالی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہماری چوکلیٹ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر یہ گرے نیچے نہ گرے اور ہماری پلیٹ بھی ساپ رہے میں نے ڈائریک جو ہے وہ کسی بھی جالی کے اوپر کسی بھی سٹینڈ کے اوپر ہم لوگوں نے کیک رکھنا ہے نیچے پلیٹ رکھنی ہے اور اوپر ہم لوگ یہ شوگر سیرم چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے اچھا اس ٹائم اس کا لک جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ابھی یہ پریج میں نہیں رکھی گئی تو پریج میں رکھنے سے اس کا جو لک ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے کوئی بھی چوکلیٹ کوئی بھی بسکٹ لیں گے اور چوکلیٹ والا بسکٹ لے لیں گے اس کو ہم لوگ کرش کر لیں گے یا ہارڈ چوکلیٹ لیں گے اس کو ہم لوگ کرش کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے اس کی ٹاپنگ کر دیں گے کی جو کہ بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے ہمارے کیک کو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک جو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے جب ٹاپنگ کی تو یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا کیک بن گیا ہے میں نے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بلکل صحیح یعنی کہ ہو جائے تو یہ دیکھیں آدھا گھنٹے پاتھ جب میں نے اتنا کیک نکالا تو یہ بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو چکا تھا تو اب میں اسے آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا ماشاءاللہ فائنل لوگ بھی دیکھیں یہ بہت ہی پیارا بنا تھا تو اب ہم لوگ اسے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے کٹنگ کر دکھاتی ہوں آپ کو اور اس کا جو ہے اندر تک جو ہے ہمارا کیک بہت اچھا سا دیکھیں پورے کیک میں ہماری جالی بنی ہوئی ہے کھا کر دکھاتی ہوں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے مزے کا ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی سوفٹ سپونجی بہت ہی مزے دار سا ہمارا کیک بنا تھا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی بجٹ فریمبلی ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اگر آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائی کریں گے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک آجائیں ملوں گی کسی نئے ریسپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دی دیجئے اللہ حافظ